محمد شاہ رنگیلہ چوبیس گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رکس و سرور اور فہاشی و اوریانی کا دل دادا تھا وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خفت میں مبتلا بھی تھا وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا آلہ ترین عوضہ سام دیتا تھا اور جب جاتا تھا وزیراعظم کو کھڑے کھڑے جیل بجھوا دیتا تھا وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرمابرداری اور اس کی اطاعت گزاری میں کپڑے ا اتار دیتے تھے تو بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سریعان پشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء دلی کے شرفاء اور اس وقت کے علماء اور فضلاء وحوہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کر دیتے تھے وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کہ کل تمام درباری زنانہ کپڑے پین کر آئیں اور فلان فلان وزیر پاؤں میں گھنگرو باندیں گے اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلعتیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا وہ روز پانچ نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور سو پچاس لوگوں کو شاہی خلت پیش کرتا تھا اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلتیں واپس لے لی جاتی تھیں وہ توافوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں بازوں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروائر سلطنت چلاتا تھا وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا سٹ سیٹس دے دیا اور یہ گھوڑا شائی خلت پین کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا محمد شاہ رنگیلہ کسرت شراب نشری کے باعث چھبیس اپریل سترہ سو اٹالیس عیسوی کو انتقال کر گیا لیکن آج بھی جب تاریخ محمد شاہ رنگیلہ تک پہنچتی ہے تو اس کی ہسی چھوٹ جاتی ہے محمد شاہ رنگیلہ اس نویت کا واحد کردار نہیں تھا انسانی تاریخ ایسے سینکڑوں ہزاروں کرداروں سے لتھڑی پڑی ہے آپ دنیا کی قدیم ت تحزیبوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی ہر تحزیب کو شروع میں نیک اور سمیدار بادشاہ ملے ان بادشاہوں نے ملک میں میرٹ عدل اور مسابات قائم کی جس کے نتیجے میں ملک نے ترقی کی اور وہ تحزیب معاشی خوشحالی کے دور میں داخل ہو گئی لیکن پھر اچانک ایک دن ملک میں کوئی نہ کوئی محمد شاہ رنگیلہ آیا اور اس نے اپنے پاغلپن اور اناک و دستور قانون اور آئین کے شکل دی دی اور وہ ملک اور وہ تحزیب اپنے پاغلپن کے ہاتھوں فنا ہو گئے آپ مصر کے بادشاہوں کو دیکھئے بادشاہوں کی ایک نسل نے احرام مصر جیسے تعمیراتی موجزے برپا کیے جبکہ دوسری نسل کے رنگیلے خدائی کے دعوے کرنے لگے شداد جیسے بادشاہ نے زمین پر جنت بنا ڈالی نمرود نے آگ دیکھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں دکیل دیا اور ایک بادشاہ نے اللہ کے نبی کو آرے سے چیرنے کا حکم دے دیا روم کے ایک بادشاہ نے جوش شاہی میں پورے روم کو آگ لگا دی اور خود محل کی چھت پر بیٹھ کر بانسری بجانے لگا ایک بادشاہ نے روم کے درمیان میں ایم پی تھیٹر بنایا اور اسی ہزار لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھکے شیروں کو انسان کا شکار کرتے اور گوشت کھاتے دیکھنے لگا روم کے ایک بادشاہ نے اپنی سگی بین سے شادی کر لی یونان کا ایک بادشاہ ملکہ کے ساتھ برہنا باہر نکلا اور عوام کو حکم دی دیا کہ تمام لوگ با آوازیں بلند کہیں کہ بادشاہ نے بڑا خوصرت لباس بین رکھا ہے ایران کا ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ شچرن کھیلتا تھا اور اس کی بازی کے دوران اگر ملکہ ہارتی تھی تو وہ بادشاہ کو ایک غلام پیش کر دیتی تھی اور اگر بادشاہ کو مات ہوتی تھی تو وہ ایک غلام ملکہ کے حوالے کر دیتا یہ غلام کھیل کے آخر میں سریام زبا کر دیے جاتے تھے ہندوستان کا ایک بادشاہ قدب الدین مبارک شاہ ہم جنس پرست تھا وہ ایک ہندو لڑکے پر عاشق تھا بادشاہ ایک دن مدلن بنتا تھا اور ہندو لڑکا دلہا دربار میں دونوں کا باقاعدہ نکاح ہوتا تھا رخصتی ہوتی تھی ولیمہ ہوتا تھا اور سارے امائیدین سلطنت جوڑے کو باقاعدہ سلامیہ دیتے تھے دوسرے دن وہ لڑکا دلن اور بادشاہ دلہا بنتا تھا اور اس تقریب میں بھی تمام درباری اور شرفہ شریک ہوتے تھے فرانس کے بادشاہوں نے ایک طویل عرصے تک غسل کو خلاف قانون قرار دیے رکھا تھا برطانیہ کے ایک بادشاہ کے دور میں شادیوں پر پابندی تھی اور جب تک کوئی شہری بادشاہ سے سٹیفکیٹ نہیں لے لیتا تھا اس وقت تک اسے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اس اجازت کو فارنکیشن انڈر کانسینٹو آف کنگ کہا جاتا تھا اور انگریزی کا لفظ ایف یو سی کے اسی اجازت نام کا مخفف ہے امیر تیمور اسلامی دنیا کا بہت بڑا ہیرو تھا لیکن وہ قتل اور علم کے خفت میں مبتلا تھا اس نے اپنی زندگی میں چبن ممالک میں کھونپڑیوں کے مینار بنوائے اور علماء کرام کو جمع کر کے قرآن مجید کی ترتیب بدلنے کا حکم دے دیا چین کے ایک بادشاہ نے مردوں کو برکہ پہننے اور عورتوں کو انڈر گارمنٹ سے باہر آنے کا حکم دے دیا جاپان کے ایک محمد شاہ رنگیلا نے کشتی بنانے کی سزا موت تیہ کر دی اور دوسرے نے دال پکانے کو نقابل زمانت جرم کرات دے دیا اٹلی کے ایک بادشاہ نے عورتوں کے حسنے پر پابندی لگا دی جبکہ دوسرے نے قانون بنا دیا کہ سلطنت کی تمام عورتیں دانتوں پر راخ ملا کریں گی یہ وہ وقت تھا جب لینارڈو ڈیونچی مونالیزہ بنا رہا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ سپینٹنگ میں مونالیزہ نے ہونٹ بھینچ رکھے ہیں اور پولینڈ کے ایک محمد شاہ رنگیلا نے ملک کی تمام عورتوں کو کتے پالنے کا حکم دے دیا تھا آپ تاریخ کا کوئی باب اٹھا کر دیکھیں آپ کو اس میں بے شمار محمد شاہ رنگیلیں ملیں گے پوری دنیا میں بیسویں صدی تک بادشاہت ہوتی تھی اور بادشاہ قانون کا درجہ رکھتے تھے لہٰذا جب کبھی یہ قانون کسی غیر متوازن اور پاگل شخص کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا تھا جو محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستان میں کیا تھا انسان نے دس ہزار سال کے سفر کے آخر میں سیکھا کہ اختیارات فرد واحد کے پاس نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اقتدار کی آخری سیڈی پر پہنچ کر اکثر بادشاہ ذنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور پھر وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مقدر کا فیصلہ انا اور غرور سے کرنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے کے تار پول ہل جاتے ہیں چنانچہ دنیا کے دو سو پنتالیس ممالک میں سے ایک سو اکانوے ملکوں میں لوگوں نے بادشاہوں کے اختیارات مختلف اداروں میں تقسیم کر دی جس کے نتیجے میں محمد شاہ رنگیلوں کا سلسلہ بھی رک گیا اور ریایہ بھی انسانی حقوق انسانی شعور اور انسانی عزت نفس کے دور میں داخل ہو گئے اس دور میں ہر وہ ملک ترقی امن و امان اور سکون کی لذت سے آشنا ہوتا چلا گیا جس میں اختیارات اور اقتدار اداروں کے پاس تھا اور یہ ادارے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے تھے جبکہ وہ تمام ملک خلفشار بد امنی خانہ جنگی اور خانہ بربادی کا شکار ہوتے چلے گئے جن میں فیصلے ایک شخص یا چند لوگوں کے تک محدود رہے اور بدقسمتی سے ہمارا شمار دوسری فیرس کے لوگوں میں ہوتا ہے میں نے کالی اخبار میں پڑھا کہ حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے آئین میں ایک نئی ترمیم لا رہی ہے اس نئے آئینی بندوبست کے بعد حکومت سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کو چیف جسٹس لگا سکے گی اور یہ چیف جسٹس صرف دو برس تک اس عودے پر متمکن رہ سکے گا اور اس دوران بھی اگر حکومت کو محسوس ہوا کہ چیف جسٹس ٹھیک کام نہیں کر رہا تو وہ اسے ہٹا بھی سکے گی میں نے جب یہ خبر پڑی تو مجھے محسوس ہوا کہ پوری دنیا نے دس ہزار سال میں محمد شاہ رنگیلے سے جارج بوشٹ گولڈن براؤن اور لی کو آن یو کی طرف سفر کیا لیکن ہم اکیسیویں صدی میں بھی محمد شاہ رنگیلے کی طرف لوٹ رہے ہیں اور پوری دنیا شخصی اختیار سے اداروں کی طرف آ گئی ہے وہ بادشاہوں سے جمہوریت درباروں سے پارلیمنٹ اور زلے سبحانی سے آزاد عدلیہ کی طرف پہنچ گئی ہے لیکن ہم عدلیہ پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کو واپس ایک بادشاہ کی ذات میں جمع کر رہے ہیں کیا بات ہے ہماری ہم وہ لوگ ہیں جو تاریخ کے دھارے سے الٹ سفر کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنی کامشابی کا بھی یقین ہے ہم کیا زبردست لوگ ہیں ہم گرم تودے پر برف جمعنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اکیسویں صدی میں بھی محمد شاہ رنگیلے کا دور واپس لا رہے ہیں اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آب آب کو یہ ویڈیوز بہت پساندار ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پساند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے